ہمارے بزر میں اس وقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت مسررت ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا ایک اچھا مظاہرہ اس وقت ہو رہا ہے بہت سے برادران اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں مجلس میں شریک ہیں اور ان کے امام جمعہ و جماعت اور ایک حسیب و نصیب عریق و اصیل خاندان کے عالم دین جناب تھانوی صاحب تشریف فرما ہے ان کے جد امجد سے مجھے ایک خاص انس ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کیوں انس ہے یہ بھی پوچھ لو کیوں انس ہے اس لیے انس ہے کہ جب میں نے ان کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور آیاء مباحلہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آیاء مباحلہ کے ترجمہ کے بعد ہاشیے پر انہوں نے صاف صاف لکھا کہ رسول اپنے ساتھ علی کو لے گئے تھے زہرہ کو لے گئے تھے حسن کو لے گئے تھے یہ وہ پنجتن ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ اس فہرست میں سے کسی کے نام میں تبدیلی لاسکتا ہے کہ کوئی نام نکال لیا اور کوئی نام نضافہ کر دیا یہ مسلمانوں کے کسی ایک مسلک کے لوگوں کا سماجی تصور نہیں آئے یہ پوری ملت اسلامیہ کو قرآن کا دیا ہوا الہی تصور ہے کہ میں گئےwww حسن کوئی نام ڈشید